بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج جو کہانی آپ سننے والے ہیں اس کا نام ہے شرارتی بندر یہ ایک ایسے نننے بندر کی کہانی ہے جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت میں فنس گیا اور پھر بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک فوراں پہنچ سکے تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں کہانی شرارتی بندر کسی جنگل میں ایک شرارتی بندر رہا کرتا تھا جس کا نام جی کو تھا اس کا گھر بھرگت کے ایک بہت بڑے اور بلند درخت پر تھا اسی درخت کے نیچے ایک شیر اور شیرنی کا گھر بھی تھا جی کو دن میں کئی مرتبہ درخت کی لٹکتی شاہوں کو پکڑ کر جھولتا ہوا نیچے اترتا اور اس درخت کے آس پاز پھرتے جانوروں کی دم کھینچ کر پھرتی سے واپس درخت کے اوپر چڑھ جاتا کبھی کبار وہ درخت کے نیچے سستاتے ہوئے شیر اور شیرنی کی دم بھی کھینچ لیتا سب جانور اس کی ان شرارتوں سے بہت تنگ تھے چنانچہ ایک دن شیر اور شیرنی ایک اکل مند بوڑے ریچ کے پاس پہنچے اور اس کو جی کو کی شرارتوں کا سارا ماجرہ کہہ سنایا ریچ نے انہیں تسلی دی کہ وہ ان کے گھر آ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال لے گا ایک دن جب جی کو پانی پینے تلاب پر گیا ہوا تھا تو وہ بوڑا ریچ شیر اور شیرنی کے پاس آیا اور اس نے شیر کی کمر پر چڑھ کر درخت کی شاہوں کو کتر کر اتنا چھوٹا اور چھدرا کر دیا جو جی کو بندر کا بوجھ نہ سہار سکے چنانچہ اگلے روز جب جی کو بندر شرارت کی گرس سے شیر کی دم کھینچنے کے لیے شاہوں پر لٹکتا ہوا نیچے اترا تو پتلی شاہیں اس کا بوجھ نہ سہار سکیں اور وہ سیدھا شیر کی گود میں آن گرا شیرنی بھی قریب آ کر گوھر سے جیکو کو دیکھتے ہوئے بولی پھر وہ شیر کو مشورہ دینے لگی بہتر ہے کہ ہم ایک آدھ ہفتہ اس کو قید میں رکھیں تاکہ یہ موٹا تازہ ہو جائے پھر ہم اس کی لذیذ ڈش پکائیں گے اور بوڑے ریچ کو بھی اس دعوت پر بلائیں گے شیر کو شیرنی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا لہذا اس نے اپنے گار کے اندر بلکل آخری کونے پر پتھروں کی مدد سے ایک چھوٹا سا پنجرہ بنایا اور جیکو کو اس میں بند کر دیا جب شیر اس پنجرے کو بنا رہا تھا تو شیرنی جیکو کی نگرانی کر رہی تھی کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے یہ پنجرہ جیکو کو بلکل بھی پسند نہ آیا کیونکہ یہ بہت تھنڈا اور تاریخ تھا اس میں ایک چھوٹا سا سراغ تھا جس میں سے صرف کھانا اندر جا سکے شیر اور شیرنی کھانے کے لیے ہر روز جیکو کو بہت سارے کیلے دیتے کیونکہ ان کو علم تھا کہ بندر کیلے بہت شوق سے کھاتے ہیں اگلے روز شیرنی نے درخت کے ایک پتے پر بوڑے ریچ کو خط لکھ کر چند دن بعد رات کے کھانے کی دعوت دی جو اس ریچ نے بخشی قبول کر لی کئی روز گزر گئے مگر جیکو بلکل بھی موٹا نہ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر روز صرف کیلے کھا کر اس کا جی اکتا گیا تھا اس لیے وہ دن بھر میں صرف ایک کیلہ کھاتا باقی کیلے وہ قریب ہی ایک بل میں رہنے والے چوہوں کو دے دیتا جو اسی وجہ سے اس کے دوست بن گئے تھے شیر اور شیرنی اس بات سے فکر مند تھے کہ جیکو موٹا تازہ کیوں نہیں ہو رہا پھر ایک دن انہیں اس کا راز معلوم ہو ہی گیا انہوں نے جیکو اور چوہوں کی گفتگو سن لی تھی میں کیلے کھا کھا کر اکتا گیا ہوں اب میں ناریل کھانا چاہتا ہوں جیکو بولا مگر اس طرح تو تم بہت جلد موٹے ہو جاؤگے ایک چوہا بولا ہاں یہ بات تو ہے میں ان بوڑے شیروں کی ہاتھر موٹا نہیں ہونا چاہتا جیکو فکرمندی سے بولا ہاں 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 شیر نے شیرنی کے طرف دیکھتے ہوئے ایک بلند کہکہ لگایا اگر یہ ناریل کھا کر موٹا ہوگا تو ہم اس کے لیے بہت سے ناریل لائیں گے مگر جب شیر اور شیرنی ناریل کے درخت کے نیچے پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ تو ایک بھی ناریل حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ناریل کا درخت بلکل سیدھا اور بہت اونچا تھا فوراں ہی شیر کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ واپس اپنے گھار میں آیا اور گرجدار آواز میں چوہوں کو دھمکی دینے لگا کہ اگر وہ ناریل کے درخت پر چڑھ کر اس کے لیے ناریل نہیں توڑیں گے تو وہ ان کا بل اکھاڑ دے گا اور ان سب کو کچھا کھا جائے گا چھوٹے چوہے اس کی یہ بات سن کر حافظدہ ہو گئے وہ فوراں ہی بھاگ کر ناریل کے درخت پر چڑھ گئے اور تیزی کے ساتھ ڈنڈیاں کتر کتر کر ناریل نیچے گرانے لگے یہ سب ناریل شیر کے سر پر گرے جو درخت کے نیچے کھڑا مو اٹھائے اوپر دیکھ رہا تھا شیر کے سر سے خون بہنے لگا چوہے ڈر کے مارے درخت کے اوپر ہی دبک گئے جب شیر کے سر کا درد کچھ تھما تو شیر اور شیرنی نے وہ ناریل سمیٹے اور ان کو لے کر جیکو کے پاس آئے مگر جیکو کے پنجرے کا سراخ بہت چھوٹا تھا اس میں سے ناریل ہرگز گزر نہیں سکتا تھا لہٰذا انہوں نے سراخ کو توڑ کر تھوڑا بڑا کیا اور ناریل اندر پھینک دیا ناریل پا کر جیکو ہوش ہو گیا مگر اس کو ان کا چھلکہ اتارنے میں سخت محنت کرنا پڑی چھلکہ اتارنے کے بعد اس نے ناریل کو پتھر پر توڑا اس کا پانی پیا اور گودہ کھانا شروع کر دیا پورا ہفتہ صرف کیلے کھانے کے بعد اسے ناریل کا ذائقہ بہت لذیذ محسوس ہوا ناریل کے چھلکے کے اندر جو بال تھے جیکو نے ان کی مدد سے اپنے لیے ایک امدہ کوٹ تیار کیا اسی دوران وہ ناریل بھی کھاتا رہا اپنے اس کام میں وہ اتنا منہمک ہو گیا کہ اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ اس نے کتنے ناریل کھا لیا ہیں جب اس نے ناریل کے بالوں کا بنا ہوا کوٹ پہنا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ موٹا دکھائی دینے لگا شیر اور شیرنی نے پنجرے کے سراخ سے اندر جھانکا تو وہ جیکو کو موٹا تازہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اب تو یہ بہت موٹا اور لذیذ ہو گیا ہے شیرنی بولی ہم آج رات ہی اس کو کھا لیں گے اور ریچ کا انتظار بھی نہیں کریں گے شیر اور شیرنی دونوں باہر چہل قدمی کرنے چلے گئے تاکہ ان کو خوب بھوک لگ جائے اور وہ جیکو کو مزے مزے سے کھا سکیں ادھر پنجرے کے اندر جیکو نے شیر اور شیرنی کی ساری گفتگو سن لی جسے سن کر وہ پریشان ہو گیا اور مزید ناریل نہ کھا سکا اس نے کوٹ اتار دیا اور اپنے جسم کے بالوں کو اپنے پنجوں سے سوارنے لگا تاکہ وہ دبلہ نظر آئے مگر وہ اب بھی موٹا ہی نظر آ رہا تھا اب اس نے وہاں موجود کیلے چھیلے اور ان کا گودہ اپنے پورے جسم پر مل لیا تاکہ اس کے بال جسم کے ساتھ چپک جائیں اور وہ موٹا محسوس نہ ہو مگر وہ پھر بھی موٹا ہی نظر آتا رہا گھبرا کر اس نے اپنا ناریل کا کوٹ دوبارہ پہن لیا اور آنکھیں موند کر فرش پر لیٹ گیا لیٹے لیٹے وہ سو گیا اس دوران میں ریچ کافی دن دعوت کا انتظار کرنے کے بعد خود ہی شیر کے گار میں آ گیا ریچ فطری طور پر بہت لالچی ہوتا ہے یہ بوڑا ریچ بھی کچھ ایسا ہی تھا اس وقت گار حالی پڑا تھا کیونکہ شیر اور شیرنی چہل قدمی کرنے باہر گئے ہوئے تھے ریچ نے بیتابی سے جیکو کے پنجرے کے اندر جھانکا موٹا تازہ جیکو دیکھ کر اس کی رال ٹپک پڑی اور اس نے تیزی سے پنجرے کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ جیکو کے جلدی سے اپنے میدے میں اتار لے مگر وہ بوڑا ہو چکا تھا اور اس کی طاقت کم ہو چکی تھی اس لئے وہ پتھروں کو سنبھال نہ سکا اور پنجرے کے تمام پتھر ایک دھماکے سے اس کی اوپر آن گرے شور سن کر جیکو بیدار ہو گیا اور ایک ریچ کو اپنے قریب دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی جان بچانے کی ہاتھر وہ تیزی سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگا این اسی وقت شیر اور شیرنی بھی گار میں لوٹ آئے پتھروں کے گرنے کی آواز سن کر وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے گار کے اندر داخل ہوئے جیکو ان کو گار کے دھانے پر تیزی سے بھاگتا ہوا ملا اسے دیکھتے ہی ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ شیر نے جیکو پر حملہ کر دیا مگر اس کا پنجہ ناریل کے کوٹ میں فس کر رہ گیا جیکو فسل کر کوٹ کے اندر سے نکل گیا اور باہر کی طرف بھاگا اب شیرنی نے دھاڑتے ہوئے اس کو اپنے موں میں پکڑنا چاہا مگر ناریل کھا کھا کر جیکو کسی سنگترے کے بیج کی طرح گول مٹول ہو چکا تھا اور جسم پر کیلے مسلنے کی وجہ سے اس کا جسم چھکنا ہو چکا تھا لہٰذا وہ شیرنی کے دانتوں اور جبڑوں کے اندر سے فسل کر صاف نکل گیا اور پوری قوت سے بھاگتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہ ناریل کے درخت پر چڑ گیا جہاں چوہے پہلے ہی موجود تھے انہوں نے اپنے تیز دانتوں کی مدد سے کتر کتر کر ناریل نیچے گرانا شروع کر دیئے جو جیکو کے پیچھے لپکتے شیر اور شیرنی کے سر پر گرے دونوں کے سر پھٹ گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا ریچ بھاگ کر ان کی مدد کو آیا تو اس کے سر میں بھی ناریل پھوٹے اور وہ بھی لہو لہان ہو گیا اب ان تینوں کے پاس رات کے کھانے کو کچھ باقی نہ بچا تھا سوائے ان کیلوں کے جو جیکو کے ٹوٹے پجرے میں پڑے ہوئے تھے